رکھی اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہیں یہ بات کی میں وضحات کرنا ضروری سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے جو سب زہم چیز ہیں وہ صحیح مسلم کے روایت یاد رکھی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی شخص اپنے عامال پر تقبر نہ کرے کہ میرے عامال شاید مجھے جنت میں لے جائیں گے ہمارے کتنے بھی بڑے عامال ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے جب تک کی ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو جائے نہیں لے جا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے راویے مسلم کے روایت ہیں آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عامال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا کوئی شخص اپنے عامال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا سوالو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی کوئی شخص اپنے عامال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے فرمایا رشاد ہوا ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا رب مجھ پر رحم نہ کر دے کوئی شخص اپنے عامال کو بنیان نہ بنایا کہ میں اتنے عامال کرتا ہوں پھر تو میں جنت میں جانے والا ہوں رب جب تک میرا مجھ پر رحم نہ کرے میرے عامال مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتے جہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں اور صحابہ نے سوچا تھا ایک بار ایسا ہم تو اتنے نیکیاں کرتے ہیں اللہ کے رسول فلان تذریب پڑے اتنے نیکیاں فلان تذریب پڑے گناہ معاف فلان عمل کیے فلان نماز پڑے گناہ معاف وضو کیے گناہ معاف سب چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر تو ہمارے نعمال بہت بڑھ جائیں گے اللہ کے رسول فرمائے اللہ اگر کبھی ایک نعمت جو دیئے اس کا حساب ایک پڑھلے میں رکھ دیں گا نا تو یہ پورے نیکیاں ختم ہو جائیں گے ایک نعمت آنک کان ناک مو اقل ہاتھ پیر کوئی بھی ایک نعمت گنوا دیں ختم ہو جائیں گے تو بہرحال کوئی شخص اپنے عمال کے بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گا صرف اللہ کی رضا اس کی خوشنودی اس کا رحم اور عمال اس کے پاس یہ بھی اصل نہیں ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں گے اب بس اللہ کو عمال کہ تو اللہ راضی ہوتا اور انہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دنیا میں اس کے کہے کے مطابق عمل کر کے آتا ہے یہ بھی ضروری ہے تو ہم خوب سے خوب عمال کریں اللہ رب العزت خوب سے خوب جنت طلب کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم